السلام علیکم میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میں آج ایم ای فائنل کی طالب علموں کے لیے ایک مضمون سرسید تحریک کے بارے میں اظہار قیال کر رہی ہوں سرسید تحریک کے بارے میں اس سے قبل میں میں لیکچر میں بتا چکیوں ہوں کہ سرسید تحریک کا آغاز کیسے ہوا سرسید نے اپنے قوم کو بیدار کرنے کے لیے کون کون سے کارنامے انجام دیئے کون کون سے لائیہ عامل تعمیر کیا انہوں نے انہوں نے علیگرد مسلم یونیورسٹی جو کے بعد میں بنی پہلے یہ مدرسہ تھا اس کی دامیر کری ایڈیوکیشنل سوسائٹی کی قائم کی سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی کتابیں لکھی سب سے پہلے ازباب بغاوت ہند لکھی تاریخ بجنور لکھی آسرالسندید لکھی خطبات احمدیہ کتاب لکھی سرسید کا اردو عدب پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جو اردو عدب اس سے پہلے صرف داستانوں تک محدود تھا اور صرف دل بہلانے کا مشغلہ تھا اس کو انہوں نے اس نصر میں انہوں نے جدت کری اور اس کو سادہ سلیز بنایا اور سادہ سلیز بنا کر انہوں نے عوام کے لیے اس کو پیش کیا تاکہ ان کی بات لوگ آسانی سے سمجھ سکیں سرسید نے عدب میں بہت ساری اصلاح کی اردو عدب میں بے شمار خامیہ تھی اردو شیر و عدب کی اصلاح سرسید کا بہت بڑا کارنامہ ہے اسی لئے سرسید کو جدید اردو نصر کا بانی کہا جاتا ہے یہ سرسید کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اردو عدب کی دنیا بدل گئے اردو نصر اس وقت بقول سرسید لفاظی عبارت آرائی جھوٹ اور موبالغی کے سوا کچھ بھی نہ تھی سرسید خود نصر نگار تھے انہوں نے بہت سے کتابیں لکھیں رسالے تصنیف کیے اخباروں رسالوں میں مضمون لکھے مدعہ نگاری پر زور دیا اور عبارت آرائی کو رد کیا میر امن اور غالب نے سادہ نگاری کی جو روایت قائم کی تھی اسے آگے بڑھایا انہوں نے عدب مذہب سیاست تعلیم معاشرت اقتصادیات جیسے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا سادہ مدلل مدلل دلیلوں سے اپنی بات کو واضح کیا اور اسی میں اظہار خیال کیا اور جدید اردو نصر کی بنیاد ڈالی انہوں نے بہت کچھ لکھا اپنے رفیقوں سے لکھوایا اور اردو نصر کے دامن کو مصدی تحضیب الاخلاق سرسید کا جاری کیا ہوا ایک ایسا رسالہ تھا جس نے نہ صرف اچھی عادتوں اچھے رہنسین اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی بلکہ اس کے ذریعے اردو نصر کو بہت ترقی ہوئی سیدھی سادھی نصر لکھنے کا رواج ہوا اور اس رسالے کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ سرسید کے رفقہ شیبلی حالیش مولانا محمد حسین آزاد یہ سب اس اخبار میں لکھتے تھے انگلستان میں قیام کے دوران سرسید نے دیکھا تھا کہ جب انگلستان کی حالت ہندوستان کی طرح خراب اور خستہ تھی تو وہاں تحضیب اور اخلاق کے دو ریفارمر ریفارمر کہتے ہیں اصلاح پسند اصلاح کرنے والے ایڈیسان اور اسٹیل نے سوشل ریفارمر کی حیثیت سے ایک کے بعد ایک ٹیٹلر اور رسپیکٹیٹر دو رسالے جاری کیے انہوں نے انگلستان کی کائیا پلٹ دی اور سماجے خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اسی وقت سرسید نے دیکھ کر لیا تھا کہ ہندوستان واپس آ کر وہ بھی ایسا ہی ایک رسالہ نکالیں گے اور یہ انہوں نے کر دکھایا اردو شائری کے حالات اردو نصر سے زیادہ بتر تھی قصیدے اور غزل کے سیوہ شائری میں اور کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی قصیدہ جھوٹی خوشامت سے لبریج تھا اور غزل عشقیہ مضامین کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھتی تھی سرسید شائری کو مبخصت بنانا چاہتے تھے انہوں نے بار بار کہا کہ شائری سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اور تاریخ قواہ کے لیے گئے ہیں انہوں نے اور ان کے پیروکاروں نے جس میں مولانا حالی نے شائری کی اصلاح کے لیے مضامین لکھے مقدمہ شیر و شائری اسی طرز کی اور اسی مقصد کے لیے لکھی گئی تھی نصر کی اصلاح تو خود سرسید نے نصر کا بہترین نمونہ پیش کر کے دی لیکن وہ شائر نہیں تھے اس لیے صلاح مشورہ ہی دے سکے ان کے خواہش تھے کہ اردو میں کاش کوئی ایسا شائر پیدا ہو جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نظم لکھے ان کی اس خواہش کو پورا کیا مولانا حالی نے مسدس مدو جسر اسلام لکھ کر جسے سرسید اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے آگے چل کر اقبال نے شائری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام لیا اور سرسید کے خواب کو پورا کر دیا سرسید نے اردو عدب میں جو اصلاح کریں جیسے یہ سرسید تحریک کی بدولت ہی تھا کہ اردو میں سوانہ نگاری خاکہ نگاری یہ سنف اردو میں آئی اور حالی نے اور شبلی نے اس سنف میں کمالات دکھائے اور ہمارے ایسے رہنماؤں کی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا جن کی زندگی ہمارے لئے مشالے رہا تھی سرسید نے اصلاح معاشرہ یعنی اس وقت ہمارا معاشرہ جو تھا ٹوٹ رہا تھا بکھر رہا تھا قوم جوتی ہو بدحالی کا شکار تھی اس پہ بھی سرسید نے بہت زیادہ زور دیا سرسید نے اصلاح معاشرہ کے لئے کئی پروگرام مرتب کیے ایسا کوئی عیب نہ تھا جو ہماری قوم میں نہ پایا جاتا ہوں جہالت تھی تو وہ اس پائے کی کہ کئی اندھیرے گڑے ہمیں پڑے تھے اور اس سے باہر نکلنے کی تدبیر نہ کرتے تھے اپنے ماضی کو یاد کر کے روتے رہتے تھے اور اپنے حال کو بگاڑ رہے تھے تیتر بٹے لڑانا مرغے لڑانا یہ سارا گھنٹوں شترچ کھیلنا یہ سارے جو بگاڑ کام تھے اس میں ہماری قوم جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی تھی یا اپنے غموں کا مدعوہ کر رہی تھی حال سے انہوں نے نظریں چرالی تھی اور بس ماضی کو یاد کر کے روتے رہتے تھے سرسیت ان ساری باتوں سے بڑے متفکر تھے اور انہوں نے اسی لئے اسلاح معاشرت کا بیڑا اٹھایا اور بہت سارے کام کیے جیسے اغبار نکالا تعلیم کی طرف ان کی توجہ دلائی ہمارے معاشرے میں کھانے کا انداز گھناونا باتچیت کا ڈھنگ قابل نفرت خوش آمد پسندی ظاہرداری تاثب ریاکاری بڑی بہودہ رسموں کا رواج تھا کون سا ایپ تھا جو ان میں موجود نہ تھا سرسید نے ان کی دکتی رگوں پر ہاتھ رکھا برائیوں کو دور کرنے کے لئے تدبیریں کی اور قوم کو تہذیب تمدن اور شائستگی کا رستہ جکھایا اس تہذیب الاخراخ لسالے کے ذریعے انہوں نے ایسے سے مضمون لگے جس میں کھانے کے عداب خوش آمد امی کے خوشی اس طریقے سے مضمون لکھ کر انہوں نے اصلاح معاشرت میں صدھار کی سرسید کے اوپر بہت سے الزام لگائے گئے سرسید کو پہ کفر کا فتوہ آئیت کیا گیا لیکن سرسید اپنے دن کی پکے تھے اور سرسید اپنا کام کرتے ہی چلے گئے اسی لئے اکبر اللہ آبادی نے ان کی لئے کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں سید کام کرتا تھا اور آج جو ہماری قوم جو تھوڑی بہت بھی پڑی لکھی ہے وہ سرسید کی مرونے منت ہے اور ہم ان کا احسان جو ہماری معاشرے پہ اور ہماری عدب پہ ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتے اللہ حافظ بخیہ حصہ میں کل پیش کروں